بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں دوستو آپ کی تعلیم پہلے ہی فاصلاتی تعلیم ہے یعنی کہ آپ کو روزانہ کی بیسز پہ یونیورسٹی میں جا کر کلاسیں نہیں اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں نائنٹی فائف یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اٹینڈنس نہیں دینی ہوتی یہ ایک فاصلاتی تعلیم ہے آپ گھر بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں جاب کرنے والے ازرات یا نہ کرنے والے سٹوڈنٹس عمر کی کوئی قید نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا دوسرا سپیل شروع ہو چکا ہے اس کی بڑی ایک اپنی شدت ہے لیکن اس فاصلاتی نظام تعلیم کے اندر جو اوقاتکار آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں پڑھنے کے جس میں آپ نے اونلائن لیکچر بھی سننا ہے ٹیلی وین پہ لیکچر بھی سننا ہے ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں کچھ پرانے دور میں آپ کو کیسٹس فرام کی جاتی تھی کہ آپ ان کو چلا کر لیکچر سن لیں یعنی جتنے ذرائع بلاک کے وہ موجودہ ذرائع ہیں ان کو دستیاب وسائل کی صورت میں سامنے لاتے ہوئے اس سے آٹھ کر جو ٹائم آپ کا سٹڈی کے لیے گھر میں ہے اگر چار گھنٹے ہیں چھے گھنٹے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اسے ڈبل کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ریزیلٹ آئے گا تو آپ اے پلس میں نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اے پلس گریڈ لینا پھر کوئی مشکل بات نہیں رہے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے اور اس میں کوئی اتنا خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتابیں آ جاتی ہیں ان کے اندر کویسٹینئر موجود ہیں وہیں سے دیکھ کر ہم اسائنمیڈ بنا لیتے ہیں اور ایک اینڈ آف تی ڈے جا کر پیپر آلکار آتے ہیں تو یہ کوئی اچھی سوچ اور اچھی تھنکنگ نہیں ہے ہمارے ہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں موجود ہوں ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کہیں پہ کوئی بھی گھر کے اندر باہر دوست احباب ایساتزہ کوئی گائیڈ کر بھی دے تو ہم ان کی باتوں پر خاص دیان نہیں رکھتے اس لیے کہ ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں ہے ہم نے بات ماننی نہیں ہے کرنی اپنی مرضی ہے اور پھر اینڈ آف تی ڈے اگر ریزیلٹ ہماری توکوات کے خلاف آ جائے تو ہم پھر فوراً الزام تراشی پر آ جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پر الزام لگا رہے ہیں ہماری ناکامی کی وجوات کیا ہیں ہم نے کیوں پراپر سٹڈی نہیں کی وہ ریزیلٹ جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق آئے کیوں نہیں آیا تو بیسک چیز جو میں آپ کو ایڈوائس یہاں پہ کر رہا ہوں کہ اپنے سٹڈی کے دورانیے کو ڈبل کر لیجئے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ فاصلاتی تعلیم لینا مشکل ہے جہاں پہ فور جی انٹرنیٹ ہے موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے ٹیلی وین ہے ریڈیو ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ فیل کرتے ہیں اپنی تعلیم کے اندر تو آپ یونیورسٹی جاہا کر آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں پھر آپ کو ٹیوٹر فرام کیے جاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کمی رہ گیا ہے تو آپ کو بقاعدہ ان کے رابطہ نمبر دیے جاتے ہیں آپ کے ٹیوٹر جو ہیں وہ آپ کے انڈائریکٹ استاد ہیں انڈائریکٹ ایسے ہیں کہ وہ آپ کی اسائنمنٹ چیک کر رہے ہیں آپ کو واپس بھیج رہے ہیں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اسائنمنٹ کے اندر آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ایمپروومنٹ کرنی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اتنے ذرائع آپ کو دستیاب ہیں اور پھر اینڈ آف دی ڈی ریزیلٹ اچھا نہ آئے یا آپ خود سٹڈی میں دلچسپی نہ لیں تو کل آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آج یہ پیغام ان تمام اوپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ دوستو اپنی سٹڈی کے اوقاتکار کو ڈبل کر لیجئے اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے یہ فیڈ بیک نہ صرف مجھے گائیڈنس اور اینمائی دیتی ہے بلکہ کچھ ایسے انگل جو میں شاید سکپ کر جاتا ہوں یا ان پہ اتنی ڈیٹیل بات نہیں ہوتی جب آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے میں مجھے بڑی مدد ملتی ہے میں آپ کے فیڈ بیک کا دوستو انتظار کروں گا جتنا بہتر فیڈ بیک مجھے ملے گا اور اگر آپ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اس پہ پارٹ ون ٹو ٹری فور ایسے پارٹ وائز بنائے جائیں آپ جن جن مسائل کی نشاندہی کریں گے میں انشاءاللہ ان کو نہ صرف ہائی لائٹ کروں گا بلکہ ان کے اوپر آپ کو ایک جامعہ اور مربوط کوشش کروں گا کہ سپیچ ڈیلیور کر سکوں تاکہ آپ کو ایجوکیشن کے اندر رہنمائی ملے تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ